کھڑا کر دے جن کے گھروں میں درادیں پڑ گئی ان کو پھر اچھا مکان عطا کر دے لیکن اے اللہ اس کے ساتھ ہم کو ہدایت بھی عطا فرما اگر ہم کو وقتی تو پر کھانا بھی مل گیا وقتی تو پر کمبر و بسترے بھی مل گئے وقتی تو پر ٹینٹ اور مکان بھی بن گئے وقتی تو پر ہماری ساری ضروریہ پوری ہو گئی یا اللہ اور کاروبار بھی دوبارہ کھڑے ہو گئے دکانے بھی دوبارہ سجنے لگ گئی مگر اے اللہ اگر ہم کو ہدایت نہ ملی یا اللہ اس قوم کے اندر اگر تبدیلی نہ آئی یہاں کے حکمرہ اگر چیج نہ ہوئے یہاں کے افسر اگر درست نہ ہوئے یہاں کے ملازم اگر صحیح نہ ہوئے یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان تمام گندے کاؤں بر جنیوں پر ہسے ہیں اگر ان کو چھوڑنے پر وہ تیار نہ ہوئے تو اے اللہ پھر آپ کو حق ہے اس سے بڑا عذاب آپ بھیج سکتے ہیں بس آپ سے درخواست ہے ہمارے دلوں کو بدل دیں یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیں یا اللہ جیسے ہمیں گندے کاموں کے طرف ہمارا دل لپکتا ہے غلط کاموں کے طرف ہمارا دل جپکتا ہے یا اللہ تجھے ناراض کرنے والے کاموں کے طرف جب ہم دوڑتے ہیں ویسے ہی ہم کو یا اللہ ان کاموں کے نفرت عطا فرما دیں اور نیک کاموں کے طرف ہمیں دوڑنا نصیب فرما یا اللہ اولاد کو والدین کا فرما بردار اور والدین کو اولاد کا شفق وادا بھائیوں کو بھائیوں کے درمان محبتیں پیدا کرتے ہیں رشتداروں کے درمان جو درار ہیں جو مخالفتیں ہیں جو رسہ کشیہ ہیں جو ایک دوسری کے تانگیں کھیشنا ہے ایک دوسری کو تقریفیں پہنچانا ہے یا اللہ علیہ السلام اس نے صورت حل کو بدل کر کے رشتداروں میں محبتیں پیدا فرما یا اکرم الاکرمین پڑوسوں کے ساتھ جو تعلقات منکتہ ہیں ان پڑوسوں کے ساتھ راحت پہنچانے کا مزاج پیدا کر دیجئے یا اکرم الاکرمین ہم اپنے گلتیوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ آپ بار بار کہتے ہیں میرے بندے جب میرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں جب وہ زبان سے کہتا ہے میں نے گناہ کر لیے پھر میں فوراں معاف کرنے پر تیار ہو جاتا ہوں آپ نے اپنی نبی سے کہا میرے بندوں تک میسیج پہنچا دیجئے میرے بندوں تک خبریں پہنچا دیجئے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں مگر ساتھ میں سنو گناہ کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت خطرناک ہے یا اکرمین یہ میسیج ہم تک پہنچا یا اللہ یہ اطلاع ہم تک پہنچی اور ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ آپ خودی مسلمانوں کے ہر طبقی کے ہر فرد کا ذہن بدل دیجئے یا اللہ ان کی زندگی میں صدار پیدا کر دیجئے یا اللہ جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہے یا اللہ اس گناہ کو چھوڑنا آسان فرمائے یا اللہ بہت بڑی مسیبت یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے یا اللہ گناہ کو یہ بھی نہیں سمجھتے اس سے اللہ ناراض ہوں گے یا اللہ جب ہماری بیٹیاں یا اللہ جب سکن ٹائٹ پہن رہے ہیں یا اللہ جب ہماری بیٹیاں پیتلونیں پہنیں یا اللہ جب ہماری بیٹیاں جین کلچر اپنے گلے کے ساتھ لگائیں اور آپ ناراض ہوں اور یہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے یا اللہ جب لڑکے لڑکے اور لڑکیاں آپ اس میں میسیجوں کا ٹرانسفر کریں جب وہ ملاقاتیں کریں جب وہ گندی باتیں کریں اور یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ اسے ناراض ہوں گے تو آپ کو تو ناراض ہونے کا حق ہے ان کے دلوں میں تمام ان گناہوں کی نفرت ڈال دیجئے جن گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ اگر آپ نفرت ڈال دیں گے حمل یہ بچنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ آج عید کا دن آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ عیدیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے قربانیاں دی وطن سے بیوطن ہو گئے پھر اپنے بچے کو زبا کرنے کا حکم ہے وہ بھی اور اسی سے پھر کھانے کعبہ کے تاشروعات ہو گئی اور ملت ابراہیمی وجود میں آگئی یا اللہ واسطہ اسی ابراہیم کا اور واسطہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدست کا ہمارے حال پر رحم فرما دے یا اللہ اہل کشمیر پر رحم فرما یا اللہ احسان ہو اہل کشمیر پھر اور تباہ ہو جائیں یا اللہ اور تباہ ہو جائیں احسان ہو ان کا ایمان چھن جائے یا اکرم اللہ اکرمی کرم کی نظر ڈال دیجئے یا اللہ محبت کی نظر ڈال دیجئے یا اللہ باپ اپنے ناراض بیٹے کو جب تھوڑا سا ڈانٹا ہے ڈپٹتا ہے سزا دیتا ہے پھر فوراں اس کو رحم آتا ہے ماں اپنے بچے کو مارتی ہے اور مارنے کے بعد پھر تھوڑے دیر کے بعد پھر اپنے گلے لگا لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے میرے سوا اس کا کوئی نہیں اور یہ میرا ہی بیٹا ہے یا اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اور ہم آپ کے ہی ہیں اگر آپ کے طرف سے تھوڑا ستھپڑ لگ گیا یا اللہ یہ ہماری گلتیوں کے وجہ سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ ہمیں وہی پیار عطا فرما دیں یا اللہ بچہ گندہ ہوتا ہے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا گندہ پیشاں پاکھانا کر دیتا ہے سارے لوگ دور چلے جاتے ہیں صرف اس کے ماں آگے آتی ہے وہ اس کے کپڑے نکالتی ہے اس کو دھوتی ہے اس کے پر نافع کی صاف کرتی ہے پھر اچھے کپڑے لگا کر کے سجا دیتی ہے اس کے بعد ہر آدمی بچے کو گلے لگانے کو تیار ہوتا ہے ایسے ہی ہم گندگیوں میں ہیں ہمیں صاف کر دیجئے ایسا صاف کر دیجئے کہ اس کے بعد پھر آپ کے رحمتیں ہمیں لبیٹ لیں آپ کی منصرتیں ہم پر نازل ہو جائیں یا اکرم اللہ اکرمین یا ارم الراحمین بہت سارے لوگ ہمیں بیج رہے ہیں کہ اللہ ہماری کہہ کر بھیق مانگتے ہیں یا اللہ دلی میں بیدہ حیدر آباد میں بنگلور کے اندر لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں یہ سیلاب والے یہاں کہاں پہنچ گئے اور ان کے گھروں کو کیا ہو گیا حالانکہ وہ بچارے متاثر نہیں ہیں مگر اتنا کردار گر گیا ہے یہاں سیلاب کے لوگ متاثر ہیں اور وہاں بھیق مانگنے والے پہنچ گئے یا اکرم اللہ اکرمین یا ارم الراحمین قوم کے اندر غیرت پیدا کر دیجئے یا اللہ ایسا مزاج پیدا کر دیجئے کہ ہم بھوکے رہنے کو تیار ہو جائیں مگر اپنی غیرت کو مٹنے نہ دیں یا اکرم اللہ اکرمین یا ارم الراحمین آپ کی طاقت یہ ہے کہ کروڑ پتیوں کو اپنے بھکاری بنا دیا ہے یہ اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پیلانے پر مجبور ہو گئے یا اکرم اللہ اکرمین پانی پیلانے والا افسر یا اللہ اپنی مکام کی چھت پر گھڑے ہو کر کے ایک پانی کی بوتل تین دن تک مانگتا رہا اس تک پانی کی بوتل پہنچنے سکی کیونکہ سیلا کے اندر وہ فسا ہوا تھا آپ کے قدرت عجیب ہے جب دکھا دیا آپ نے جب تم اپنی ڈیوٹیاں نہیں دیتے تھے علاقوں علاقوں کو پانی نہیں ہوتا تھا اور تم آئیاشوں میں رہتے تھے میں تم کو پانی کے بغیر تڑھا کے دکھا سکتا ہوں ہم نے دیکھ لیا وہ منظر بھی کہ وارٹر سپلائی کے افسران یا اللہ جو دوسروں کو پانی نہیں پلاتے تھے سسنیاں کرتے تھے آپ نے مکان کے اندر ان کو گھیر دیا تین دن تک ایک بوتل کے لئے وہ ترستے رہے بوتل ان تک پہنچنے ہی پائی یا آقرام الاکرمین آپ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے یا قیر بہت بڑی طاقت ہے ہم نے تسلیم کر لیا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ درخواست ہے کہ ہمارے نبی محمد و رسول اللہ جتنی دعائیں اپنے لئے اور اپنے لئے تو انہوں نے کیا مانگا سب کچھ اپنے عمد کے لئے مانگا وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے جن خرابیوں سے انہوں نے پناہ مانگی ان کا مام خرابیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے یا اللہ یعید کا دین ہے اپنے نظر رحمت ڈال دیجئے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے ان کو گواہ بنا کر کہ ہم آپ کا اپنا اللہ مانتے ہیں اور سچے دل سے پڑھتے ہیں یا اللہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اٹھے اور سچے دل سے کہے رضی اللہ تعالی رب و بالاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ تو آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹر ہوں اس کا دائیں ہاتھ پکڑوں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت نہیں پہنچا ہوں گا ہم بھی سچے دل سے پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی رب و بالاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا جب تم ایمان والوں کو تکلیف پہنچے فوراں کہنا انہا للہ و انہا الیہ راجعون انہا للہ و انہا الیہ راجعون على ہاتھ شہدت نحیہ و علیہ نمون انشاءاللہ رضی اللہ تعالی رب و بالاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ و بالقرآن اماما و بالقعود قبلتا و بالصلاة فریزتا و بالمؤمنین اخوانا بالبومنین اخوانا ہم تمام مسلمان بھائی بھائی ابنی بھائیوں کے ہم فکر کریں گے و بالمؤمنین اخوانا و بالصدیق و بالفاروق و بالزنورین و بالمرتزا و امہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین رب العزت